آج سے تقریباً تین ہزار سال قبل مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فیرون کی حکومت تھی جو نہ صرف ایک جابر و سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدای کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدا حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی فیرون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین بادشاہ تھا فیرون نے اپنی ریایہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں اور جو کوئی بھی اس سے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑھا دیتا یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے بنی اسرائیر کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی لہذا خود فیرون کے محل میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لاشریک اللہ پر ایمان لے آئی اور اس خاتون کا نام مشاتا تھا جو فیرون کے محل میں خادمہ تھی فیرون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر معمور کیا تھا ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فیرون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کنگھی کرتے ہوئے اتفاقا اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا اس پر شہزادی نے کہا کہ تُو نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فیرون ہی ہے تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فیرون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فیرون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو کیا تُو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی وہ نہایت ہی غزبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا جب وہ حاضر ہوئی تو فیرون نے پوچھا کیا تُو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے جواب سن کر فیرون حیرت زدہ رہ گیا اسے اتنی استقامت اور جرت بھرے جواب کی امید نہ تھی فیرون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسے عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرت دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے لہٰذا فیرون نے خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا پھر فیرون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے جب یہ دیکھ خوب تب گئی تو فیرون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتی ہوئی تیل میں ڈال دیا جائے فیرون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا خادمہ نے نہایت ہی سبر اور حمد سے کام لیا سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا تو کبھی فیرون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دیکھ کے قریب لے گئے خادمہ اپنے بچوں کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ ہی رہی تھی اور اسے الودا کہہ رہی تھی چند لمحات میں اس کے جگرگوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی فیرون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو خاتون نے دلرانہ نظروں سے فیرون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا فیرون اس ثابت قدمی اور حمد کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری ماں کا کلیجہ مو کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا وہ زمین پر گری اور زارک کتار رونے لگی وہ عظمت و لا شریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک موجزہ ظاہر ہوا وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی بھری دربار میں بچہ بول اٹھا اے میری ماں تو حق پر ہے بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت تھلکی ہے فیرون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے کچھ ہی دیر میں اس معصوم بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا اور اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فیرون کے ظلم کی بھینٹ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک عذاب سے بچا سکتی تھی اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑنا تھا مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کئی زیادہ بہتر ہے اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیکھ کے پاس لے گئے خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی اس نے فیرون کی طرف دیکھ کر کہا رکو میری ایک درخواست ہے یہ سن کر فیرون کو کچھ امید پیدا ہو گئی فیرون نے کہا ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے عورت نے کہا تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا اس واقعے کے دس ہزار سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کو ایک رات میراج کے سفر پر لے جایا گیا میراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی حضور نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو کیسی ہے جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ فیرون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودہ کیا تھا اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا جس دن انہیں دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج سکھ یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا جس ایمان کو پانے کیلئے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جان کے نظرانے پیش کر دیا جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ شیئر کریں